محاسبہ نفس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں سورتیں عمومی طور سے علماء نے دو خسمیں بتائیں کوئی بھی عمل عبادت کرنے سے پہلے محاسبہ کریں اپنا اور جب عمل ہو جائے تب بھی اپنا محاسبہ کریں کوئی کام ہمیں کرنا ہے سوچیں کام نیک ہے یا بد ہے اچھا کام ہے برا ہے خیر ہے شر ہے یہ کتاب سنت کے موافق ہے نہیں ہے اللہ کو پسند ہے نہیں ہے طریقہ پیارے نبی سعاصم کا ہے نہیں عمل کرنے سے پہلے غور فکر کر لیں نیت خالص کر لیں عمل انجام دیں کچھ محاسبہ جو کچھ عامل ایسے ہیں کرنے کے بعد ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا کہ عمل جو ہم نے کیا ہے صحیح تھا نہیں تھا یہ دنیا کے لئے ہم نے کیا اس میں دکھاوا ریاکاری تھی یہ کام اللہ کے لئے ہم نے کیا یہ بندوں کو خوش کرنے کے لئے مال و دولت حاصل کرنے کے لئے شہرت کے لئے کس مقصد سے ہم نے کیا تو کبھی محاسبہ عمل کرنے سے پہلے کرنا پڑتا ہے اور کبھی عمل کے بعد ہیں